ہلو جی اسلام علیکم میں ہوں دانس سعید اور اس وقت میں موجود ہوں مشال حسین ملک کے ساتھ اور ان کی ایک آج پینٹنگ ایکزیبیشن تھی آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں وہ ایک سوشل ایکٹویسٹ ہے کشمیر کی آواز ہے مغفوظہ کشمیر کی خوددرادیت حق خوددرادیت کے لیے آواز اٹھاتی ہیں وہیں وہ ایک بہترین آرٹس بھی ہیں مشال حسین ملک میرے ساتھ ہے اور میں ان سے ان کی پینٹنگز کے بارے میں جو کہ ہمارے دوسری طرف لگی ہیں چاہوں گا کہ وہ ہمیں ہلکا سا بریف دیں اور بتائیں کہ کس پینٹنگ کے پیچھے کیا کونسپٹ ہے یہ تو کورپی دیکھنے سمجھا جائے گا انڈین آرمی کا بھوٹ ہے اندوستان کی اور جو نیچے خون ہے خون ہے مارا ہمیں جو ماری انڈین آرمی اور فریڈم جو ہے اس وقت وہ ٹرپ ہوا ہے بارب وائرز کے اندر ایک ہاف مدر ہے جنہیں اپنے بیٹے کا پتہ نہیں ہے وہ شہید ہو گئے ہیں غائب کر دیا ہیں ان کو انڈین آرمی نے کدھر ہیں وہ اور یہ ایک بچی ہے کیونکہ سب کے ماشاءاللہ بچے ہوتے ہیں سمیوی بچی ہے انڈین آرمی کے ٹیرر سے جو سرچ آپریشنز ہوتے ہیں اور یہ لڈاک کی ہے یہ لڈاک کا کلچر ہے یہ ہے ہبار جن کو میں نے آپ سے کھا تھا ایٹین منس کی بچی ہے پیلٹ گنز فائر کیے گئے ہیں اور اس کی آنکھ جو ہے شی کانٹ سی تو آج جب میں نے ان پینٹنگز کے اندر تمام تر تکلیف کو محسوس کیا جو آپ نے جذبات کی اکاسی کی ہے جس طرح سے آپ نے کشمیر کے کلچر سے لے کر اور وہاں پیلٹ گنز فائر ہونے تک وہاں کے بچے جو گمے ہوئے ہیں ان کی ماں کی اکاسی کی ہے یہ جذبات جب آپ پینٹ کرتی ہیں اور جب آپ انہیں رنگوں میں ڈھالتی ہیں تو یہ کہاں تک پہنچتے ہیں بس یہ ایک اکسپریشن ہے ایک ٹربیوٹ ہے جو ماری فیڈیم سٹرکل ہے کیونکہ ہماری آواز جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا سائلنس کی ہوئی ہے ہندوستان نے تو میرا دل ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو دیکھیں ان کا درد فیل کریں کیونکہ آرٹ ایک بہت ایک پاورفل ٹول ہوتا ہے دنیا میں کنمے کرنے کا ایک سنسٹیو ٹول ہے پینٹنگ ہو پویٹری ہو کوئی ڈاکیمنٹری ہو کوئی فیلم ہو تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اور بہت ضروری ہے کہ ہم انٹرنیشنلی سوفٹ بے میں دنیا تک ایک ہیومن ٹچ لے کے ہم اپنے جو مسئلے کو وہ لے کے جائیں جس طرح سے یہ رنگوں کے ذریعے اس تکلیف کا اظہار کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے یہ بات آگے پہنچ رہی ہے بہت جلد ہمیں اور تمام کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کو ان کا حق ضرور گے گا